اعوذ باللہ من الشیطان نروجیم بسم اللہ الرومان نروہیم مصطفیٰ وائس میں خوش آمدید بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو اسے اللہ عز و جل کا نام سکھاؤ پہلے ماہ اللہ اللہ عز و جل کے کر بچوں کو سلاتی تھی اور اب ٹیلی ویزن اور موبائل دے کر بہلاتی ہیں جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوں کیوں کہ بچوں میں نکل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے جو کچھ ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی خود بھی کرتے ہیں ان کے سامنے نمازیں پڑھو قرآن پاک کی تلعاوت کرو اپنے ساتھ مزددوں میں نماز کے لئے لے جاؤ اور ان کو بزرگوں کے قصے کہانیاں سناؤ بچوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے سبق آموز کہانیاں سن کر اچھی عادتیں پڑھیں گی جب اور زیادہ ہوش سنبھالیں گے تو سب سے پہلے ان کو پانچوں کلمیں اور پھر نماز سکھاؤ کسی متقی یا حافظ یا مولوی کے پاس کچھ روز بٹھا کر قرآن پاک اور اردو کے اسلامیات کے رسالے ضرور پڑھاؤ اور جس سے بچہ کو معلوم ہو کہ میں کس درخت کی شاک اور کس شاک کا پھل ہوں اگر حق تعالیٰ نے آپ کو چار پانچ لڑکے دیئے ہیں تو کم سے کم ایک لڑکے کو عالم یا حافظ قرآن بناو کیونکہ ایک حافظ اپنے تین نسلوں کو اور عالم سات نسلوں کو بخشوائے گا انشاءاللہ تعالیٰ سات نسلوں کو بخشوائے گا